بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویلکم بیک تو بازل فیشنی زیادہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے ہمیں بہت خوبصورت سا ٹراؤزر کا سلیپ کا اور دامن کا ڈیزائن لے گئی ہوں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے جو اپنا پہنچا لیا ہے یہ ڈیزائن میں اپنے ٹراؤزر پہ بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے پہنچا لیا ہے سکسٹین انچ کا اس دعام پہ میں نے برکنری بکرم لیا ہے سکسٹین انچ ماغ کریں۔ نیچے سے ہم نے میں نے سائڈ وتجال اس بھمیٹ ماگ destruل و سے چھوڑے ہیں۔ ان کو اچھا ٹرچھے میں نے جوڑ کے ب choreography کا فی کروện۔ اور خلال پر لائنں پر لائنیں۔ ہے کہ لائنے پور صنیصور نہیں کیلئے اور پر کیا تو ذکرت کردیں۔ فلاور کے سینٹر میں رکھ کے بنائیں گےیں میں پوری مارکن کر لیں گے کا یہاں پہ پوری مارکن کر لیے اس کے لئے دیکھیں میں پتہوں کی لائنیں لگا دیے کے لئے میںہد kij یہ ترہ سے بتا رہ رہا song 華樂 میں مسلم پتہوں کی نواس ایک عید بیوڑ بیا ہے اس طرح سے فلاور بناوٹی آمkar بناوٹی ہیک اورہر نے طرح پیسٹ کر لینا ہے سلک کی ریبن لی ہے آپ چاہیں تو یہاں پر ڈوری بھی لے سکتے ہیں یا تو وول بھی لے سکتے ہیں یا تو انکر کا تھریٹ بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم نے اس طرح سے شٹل میں بھر لیا ہے اور ہم نے بلکل سیدھی بھرنی ہے یہ دیکھیں پھر اس طرح سے ہم نے پیج ڈھیلا کر کے اس کو شٹل میں ڈال لینی ہے اور اوپر سے ہم نے پیج ٹائٹ کر لینا اور ہاں یہاں پر ہم نے ٹاکا بھی بڑا کر لینا ہے مارکنگ کو فالو کرتے ہوئے یہاں پہ سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے بلکل مارکنگ کو فالو کرتے ہوئے یہاں پہ سٹیچ کرنا ہے پھر ہم یہ نیچے تک آئے پھر ہم نے اچھا یہاں پہ دیکھیں پہلے ہم ایک پتی بنا کے جو ہماری نیچے کی ریبن تھی تو اس کو اوپر نکال لینا ہے جب ہم دھاگا پگڑ کے کھینچیں گے تو یہ ازیلی اوپر آ جائے گا اگر آپ کو تھوڑا سا مسئلہ لگے تو آپ سویو کی مدد سے بھی اس کو نکال سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم پورا فلاور کو بنا لیں گے اور یہاں پہ ہم نے دو بار سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک بار ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اب ہم اسی کو بلکل کنارے پہ دو بار سٹیچ کریں گے تاکہ جب ہمارا فلاور بن جائے تو بلکل مشین کے امرائی ریو والا لک دے یہاں پہ دیکھیں میرا فلاور ریڈی ہو گیا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورا سا اور نیٹ بنا ہے یہاں پہ اس کو بھی ہم نے تھوڑی بڑی ریڈ کر کے کاٹنا ہے پھر اب ہم جب ہم سلائی مشین کا یہ ریل کا دھاگہ پکڑ کے کھچیں گے تو ایزی لی اوپر کی طرف آ جائے گا اور پھر ہم نے اس کو اس طرح سے نوٹ بنا دینی ہے یہ دیکھیں ہمارا سیمپل سا فلاور تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم نے یہ پورا پیٹرن تیار کر لینا یہ دیکھیں کتنا ایزی ہو ہے یہ بنانا یہ دیکھیں بلکل ہم نے جوائنٹ کر کے یہ فلاور بنایا ہے اب ہم اس میں یہ کٹنگ کر دیں گے کھاویا کی مدد سے اگر آپ کے پاس کھاویا نہ ہو تو آپ کینچی کی مدد سے اس کو کٹ کر دیں اور پھر لائٹر کی مدد سے ہم امپتی کی مدد سے اس کے جس کو سیکیور کر دیں اور ہم نے یہ کھاویا ٹین منٹ پہلے اگر ہم نے رکھ دیا تھا اس سے بہت اچھی نیٹ اس کی کٹنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم یہ پورا نیچے کا کٹور نکال دیں گے اسے دورانر اپنے چینل پہ نئے اور پہلے بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لازمی سبکرائب کر لیجئے گا میری چینل ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا اور اپنے فیملی فرینڈ میں شیئر بھی کر دیجئے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائے گا کیسے لگے میری ڈیزائنگ اچھا یہ دیکھیں اب یہ جو سینٹر والے ہیں ان کو بھی ہم نے اس طرح سے نکال دینا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہماری ہے دامن کا سلیو کا اور ٹراؤزر کا ڈیزائن ریڈیو ہو گیا اور کتنا آسان بھی ہے اس کو بنانا یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم یہ پورا نیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے ڈیزائن ریڈیو ہو گیا ہے تقریباً میں نے وائٹ کلر کا والے ہے جب میں نے بڑی سوئی میں ڈال لیا ہے جس کے باری سورا ہو گیا اس میں یہ جائے گئی نہیں ول ہم اس کو سینٹر میں اس طرح سے نکال لیں گے اور دیکھیں ڈبل کر کے میں نے وول لیا ہے اچھا گا بھار اس طرح سے سوئی پر لپٹیں گے والے کو اور اس طرح سے نیچے طرف نکال دیں گے دیکھیں اسی طرح سے ہم نے نوٹ بنا لے نہیں ہی تھی طرح سے پہلے ایک سینٹر میں پھر اس کے چاروں طرح فرمنی ہی اسی طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی سی نوٹ بنا لینی ہے اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ جو دھاگیں نکل رہے ہیں دکھ رہے ہیں آپ کو یہ ہم نے کیچی کی مدد سے سو کٹ کر دیں گے اور پھر لائٹر کی مدد سے ان دھاگوں کو بلکل نیٹ کر لیں گے اگر ہم ان کو کٹیں گے تو یہ دھاگیں بہت نکلیں گے جو یہ ریل کے ہیں اور یہ ریبن کے ہیں ان سب کو ہم نے لائٹر کی مدد سے ان کو فنشنگ دینی ہے اگر ہم کیچی سے کٹ دیں گے تو ان کے دھاگیں بہت نکلیں گے اور یہ کھل بھی سکتی ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں چاروں طرف اس کے بنا لیں گے یہ دہا پہ دیکھ لیں میں نے یہ بنا لیا ہے ہمارا پیٹرن ریڈیو کے دیکھیں کتنا خوبصوری یہ لگ رہا ہے اس دیزائن کو آپ اپنی سلیب میں دامن میں بھی بنا سکتے ہیں چلیں ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو جب تک لیکنے بہت سارا خیال رکھے گا لائک سبکرائب شیئر کمیٹ کرنا ہے بلکل مت بولیں گا اللہ حافظ